جیفری آرچر کی میں نے کتابیں اٹھائی ہیں ان میں سے ایک ہے فرسٹ امانگ ایک کتاب کا نام ہے انڈ دیر بائی ہنگز اٹیل جیفری آرچر جو ہے وہ ایک ایڈونچر رائٹر ہے اور یہ بانو کچھ سیہ صاحبہ کی راہ روان جو انہوں نے اشفاق صاحب کے لئے لکھی ہے لوگ ٹوپ جاتے ہیں گھر بنانے میں تم ترست نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قازم اور آج سنڈے بک بازار میں موجود ہوں یہ صدر میں موجود ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ یوسٹ کتابیں ملتی ہے تو اور اچھی قیمت میں ریائیتی قیمت میں آپ کو یہاں پہ کتابیں مل جاتی ہے تو آئیے میں آپ لوگ کو یہاں پہ اورویو کرواتا ہوں جہاں کے لیے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے سلام علیکم اب میں آپ کو لوگ کو یہاں پہ آویلیبل کتاب ہے وہ کچھ دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تمام مقادب فکر کی کتابیں جو مذہبی مقادب فکر کی ہے وہ تمام مل جائے گی مسلمانوں اور غیر مسلموں کی کتابیں مل جائے گی ہندو عیسائیہ تمام لوگوں کی یہاں پہ کتابیں وغیرہ بھی مل جائے گی اور کچھ ایسی کتابیں جو پبلش نہیں ہو رہی جو ناپید ہو چکی ہیں وہ بھی کتاب یہاں پہ مل جائے گی کچھ کتابیں آپ لوگ کو یہاں پہ دکھا بھی دیتا ہوں یہ کتاب رکھی بھی ہے لکاو یہ عیسائیوں کے کتابیں اور یہاں پہ اگر آپ کو کتابوں کا مطالعہ کرنا تو یہ بھی مل جائے گی دیکھیں یہاں پہ تفسیر الكتاب کلام الہی عام فہم آیات اور تشریح کے ساتھ تو یہ کتابیں اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ مسیح ارشاد کھانا فیروز پور لاہور یہ لیے میں نے پاکستان انوکی تشکیل انوکی تقدیر اجاوی جببار صاحب کی ہے سو روپے کی یہ کتاب لیے اور بڑی مشہور کتاب ہے خود رائٹر بھی ہے بہت مشہور ہیں تھوڑا سا بلوکری سے تعلق ہے ان کا اور پاکستان لور پیٹلیوٹک ان کی جو ایک شخصیت کا پہلو ہے کہ اچھا لکھتے ہیں اور پاکستان کے لیے لکھتے ہیں اور دوسرا مشہور زمانہ فرمان فتحپوری صاحب کی اردو تدریس کہ ہاو ٹو ٹو ٹیچ اردو اردو کیسے پڑھانی اس کے حوالے سے ہے اردو کی ہسٹری اردو کا رسم الکھات ہے نیکس وائی زیڈ جو بھی ہے یہ میں نے کتنے کے لیے ہے سر یہ ون ففٹی کے لیے یہ اور یہ بانو کچھ سیہ صاحبہ کی راہ روان جو انہوں نے اچھا فاق صاحب کے لیے لکھی ہے یہ بشیر بدر صاحب کی ایک کھلیات ہے جو ہم نے آج یہاں سے کھری دی ہے اور ان کو ٹریبیوت پیش کرنے کے لیے ایک شیر آپ کی نظر کرتے ہیں کہ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں گھر بنانے میں لوگ ٹوٹ جاتے ہیں گھر بنانے میں تم ہم ترست نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں یہاں پر سی اردو کتابیں نہیں ہوتی ہیں انگلیش کتابیں بھی ہوتی ہیں عربی فارسی کتابیں ہوتی ہیں لیکن یہ یوز ہوتی سارے کے ساری نا تو یوز بھی جو ہے آپ کو نئے ریٹ میں مل رہے ہوتے ہیں یہ مسئلہ ہے کیونکہ جو شوق ہوتا ہے جو شوق ہوتا ہے جو کتاب پر ہاتھ لگ لیتا ہے اس کو اب چاہی ہی ہوتی ہے are put wyNAAA کے ایک بھی قیمت بھولے آپ کو تو دیکھنے ہی پڑئے گی کتون ہی ملے گا زاست ہے اب جو اب تھے ابود صحد ار blast ت Lance کے ملتا ہوں اگر میں یہاں میں کسی اپی ای اپنے سے ملتا ہوں میرا بھی چاہتا ہے کتاب جو میں ان کو دوں تو میں یہ والی کتاب دیتا ہوں عبدالسطہ ریدی صاحب کو ایک ٹریبیوٹ پیش کر دیتا ہوں کہ عبدالسطہ ریدی صاحب نے بغیر وسائل کے بغیر حکومتی وسائل کے اتنا بڑا نیٹ ورک کھڑا کر دیا اور یہ حکومت پاکستان کے جو ام این ایم پی کہتے ہیں کہ ہمارے بار وسائل نہیں ہے وسائل نہیں ہے اس بندے سے ہی سکھے اگر نیک کام کرنے کا جذبہ ہوتا ہے تو وسائل خود بہ خود مل جاتے ہیں میرا نام ریان ہے میں ہی بینیسٹری میں پڑھتا ہوں اپنے فائنل ایر کے اندر ہوں یہاں پہ میں کچھ نووز ڈھونڈتا ہوایا تھا تو اس میں سے مجھے تین جیفری آرچر کے نووز ملے ہیں تو جیفری آرچر کے میں نے کتابیں اٹھائی ہیں ان میں سے ایک ہے فرسٹ امانگ اس سنز او فورچون اور ایک کتاب کا نام ہے اینڈ دیر بائی ہنگز ایٹیل جیفری آرچر جو ہے وہ ایک ایڈوینچر رائٹر ہے تھوڑی سے تھرلنگ سٹوریز ہوتی ہے پڑھنے میں مزہ آتا ہے اس کے علاوہ میں نے ایک مشہور کتاب اٹھائی ہے جس کی مووی بھی ہے اس کا نام ہے پرسی جیکسن پرسی جیکسن کی میرے خیال میں دو موویز آ چکی ہیں لیکن اس کی ایک بہت اچھی سیریز اور بہت مشکور سیریز ہے اس کے علاوہ ایک مشہور رائٹر رابن کوک یہ بھی تھرلرز لکھتے ہیں ان کی مجھے یہ میں نے کتاب سنی نہیں ہے لیکن اس آزر کا میں نے سنا ہویا تو ان کی ایک کتاب میں نے اٹھائی ہے اور فائنلی ایک بہت پرانی سیریز میں فالو کروں گوز بمس جو کہ مسٹری اور سکیئر کے بارے میں ہوتی ہے اس کے اندرے جنرلی سپر نیچرل چیزیں ہوتی ہیں تو گوز بمس کی اس طرح مجھے ویلکم تو دے ڈیڈ ہاؤس میں لیے یوز بکس میں یہاں پہ آنے کا بہت فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ ایسی کتابیں ہوتی ہیں جو کہ ناپید ہو چکی ہوتی ہیں کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ نئے ایڈیشن میں نے حص کر دی جاتی ہے تو ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ چیز دکھاتا ہوں کہ اب یہ موج کوسر ہے شیخ محمد اکرم صاحب کی اسی طرح سے ان کی ایک اور کتاب ہے رود کوسر میں نے ابھی لے لیا ہے اور گاڑی میں رکھ دی ہے اس کا جو نئے ایڈیشن ہے شیخ محمد اکرم صاحب کا رود کوسر کا اس میں اکبر بادشاہ کو چار سے زیادہ شادیہ کرنی تھی وہ چار سے زیادہ شادیہ کس طریقے سے کرتا ہے وہ تو میں پڑھ کے نہیں بتا سکتا ہے سکرن شوٹ لگا دوں گا تو وہ اکبر بادشاہ کو جو واقع ہے جو نئے ایڈیشن ہے جو کمپوزنگ والا تو اس میں اڑا دیا تو یہاں پہ پرانی کتابوں میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو وہ چیز مل جاتی ہے کیا نام ہیں حض نہیں ہوتی پرانی کتابوں میں چیزیں وہ ہی کہ ایزا ریفرنس کے طور پر بھی وہ استعمال کی جاتی ہے تو وہ پرانا ایڈیشن تھا نئے ایڈیشن تھا نئے ایڈیشن میں وہ اڑا دیا یہ پرانا ایڈیشن ہے اس کے اندرہ ابھی تک وہ موجود ہے یہ ہمارے پی ایف کیٹ کے ساتھی سورش کمار بھی مل گئے تو یہ بھی کتابیں کے شوقین ہیں اب یہ کہ یہ کیا کیا مال بیگ میں لے کے گئے چھپا کے لے کے گئے وہ انہی سے ہی پوچھیں گے دیکھتے ہیں بتاتے نہیں بتاتے اور مجھے ویلوگ ختم کرنا پڑے گا کیوں کیونکہ بیٹری ڈاؤن ہو گئی ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لے گئی تو کرنیلیز ویڈیو کو شیئر کردیں چیلن کو سسکرائب کردیں اور اگر آپ کو کتابیں خرید نہیں تو یہاں پہ آپ کے آکے کتاب خرید بھی سکتے ہیں